لو جی پاکستانیوں بلی بلاخر تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے اور اس میں سے نکلیں ہیں بلاول بھٹو زرداری کیونکہ وزیر علیہ السندھ نے اب باقائزہ طور پر اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسی سال پاکستان کا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنایا جائے گا اب بہت سے پاکستانی یہ سوچیں گے کہ آج کل تو پاکستان کا وزیر اعظم شباز شریف ہے تو بلاول بھٹو کیسے بنے گا تو ناظرین اگرامی یہ گیم سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر آج کل پاکستان کا وزیر اعظم شباز شریف ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی پاکستان میں گردش کر رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور پی ڈی ایم کے مذاقرات ناکام ہو گئے ہیں اور جیسے ہی مذاقرات کے ناکام ہونے کی خبر سامنے آئی تو اس کے فوراں بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ اپنا دشمن ماننے والی شخصیت ہے یعنی کہ جو وزیر اعلا سندھ ہے اس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم اسی سال بلاول بھٹو کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے زرداری بھی کہہ چکا ہے اور اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں پی پی اپنا وجود ہر صورت برقرار رکھے گی ہم جنوبی پنجاب کے اندر بڑے زیادہ مصروف ہیں اور ہمارے معاملات وہاں پر بہت زیادہ چل رہے ہیں بلاول لاہور کے اندر کنونشن کرتا پھر رہے ہیں اور دوسری جانب جو نون لیگ ہے اس کے بڑے بڑے رہنما پی پی کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں لاہور کو زرداری اور زرداری کا بیٹا بلاول کہتا ہے لاہور جو پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوا کرتا تھا اس کو آج ہم پاکستان پیوپلز پارٹی کا گڑھ بنانے جا رہے ہیں اور یہ سارے معاملات اب اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ شباز شریف آپ کو کچھ دنوں کے اندر بلکل فارق نظر آئے گا اور بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس نے اب لندن تک بھی ہلچل مچا کے رکھ دی ہے اور بڑے میاں صاحب بھی اب اپنی پلیٹ لیٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب کم ہوتی ہے کیونکہ ان کو اتنی بڑی ٹینشن والی خبر اور ایسا دھچکہ لگا ہے کہ ان کی طبیعت کبھی بھی نہ ساز ہو سکتی ہے یہ جو سارے صورتحال بنی ہے آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ ساری صورتحال بتائیں گے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ کس طرح سے اب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کس طرح سے عمران خان کو حکومت سے نکالنے والے لیے چہرے اب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور کس طرح سے اپنی اولادوں کو سامنے لانے کے لیے اب ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کام کریں مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بتا لگے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پرودگار پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرما پاکستانی قوم پر رحم فرما پاکستان کا وزیر آزم عمران خان کو بنا تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں اگر آپ بھی پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے ہونے والی اس دو میں شامل ہونا چاہے تو ہمیشہ ہی طرح کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہر گزمت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز اسی طرح بروقت موصول ہوتی رہیں نیہو شکیل حیدر اور دیکھ رہی ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکس نظرین گرامی آپ کو یاد ہوگا کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری لانگ مارش کر رہا تھا پھر اسے پاکستان کے اندر جو پیڈیم حکومت بنی تھی اس پیڈیم حکومت کا وزیر خارجہ بنایا گیا اور امریکہ کے اندر یہ جا کر ٹریننگ لیتا رہا اس نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر جا کر سیر سپاٹے کیے اور بڑے بڑے ملکوں کے اندر جا کر سے ملاقاتیں کیے اپنے تعلقات بہتر کیے اور لوگوں کو جا کر یہ بتاتا رہا کہ شاید میں پاکستان کا اگلا وزیر آزم ہوں گا اور عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد اس کو یہ بھی لولی پاپ دیا گیا تھا کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تمہیں ٹاپ پر لائے جائے گا اور پھر تم پاکستان کے وزیر آزم بن جاؤ گے تو یہ باہر جا کر یہ کہتا رہا کہ جی میں پاکستان کا اگلا وزیر آزم بننے جاروں بہرحال یہ سارے جو معاملات یہ سارے جو حالات بنیں تو اب جو سچیشن بنی ہوئی ہے وہ سچیشن یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کئی مرتبہ پی ڈی ایم کو چھوڑنے کا اعلان بھی کر چکے اور وہ کہتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم الیکشن لیٹ کرے گی تو ہم فوری طور پر پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں گے اور اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شباز شریف کی نا اہلی کے بعد بلاول وزیر آزم بنایا جائے گا یہ ڈیل ویسے تو بہت پہلے سے فائنل تھی اور اندازہ لگائیں کہ مذاقرات میں ناکامی صرف الیکشن ڈیٹ کے اوپر ہوئی اور کسی چیز کے اوپر نیوی پی ٹی آئی نے عیدو زہور محرم کے درمیان الیکشن کروانے کا اشارہ بھی دیا اور اب پی ٹی آئی یہ کرنے جاری ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کر فوری طور پر پیٹشن ڈائل کرے گی اور صورتحال بڑے دلچسپ مرحلے میں آ جائے گی زرداری نے حامد میر کے پروگرام میں کہا تھا کہ اکتوبر سے آگے الیکشن کو لے کر جانا پی ڈی ایم کی سب سے بڑی بیوکوفی ہوگی مولوی فضل الرحمان کہتا رہا کہ الیکشن اگلے سال ہوں گے اور وزیرعالہ سندھ کہتا ہے کہ اسی سال ہی بلاول کو ہم پاکستان کا وزیرعظم بنا لیں گے اور آپ سوچئے کہ یہ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں زرداری کہہ چکا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیرعظم بنتا دیکھنا چاہتا ہوں اب الیکشن ہو نہ ہو بہت ساری ناہلیاں ہوں گی جس کے اندر پاکستان کا جو وزیرعظم ہے وہ بھی ناہل ہوگا اور اس کے بعد پیڈیم کے پاس وزیرعظم بنانے کے لئے کر کوئی ایک شخص بچے گا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا کیونکہ مریم بی 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 ناہل ہوئی ہے مراد علی شاہ نے اسمبلی کے اندر باخاہدہ چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم سب بھی ادھر ہو یعنی کہ وہاں پر جب پوزیشن ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم بھی ادھر ہو ہم بھی ادھر ہیں اور اسی سال ہم بلاول کو وزیرعظم بنوائیں گے جبکہ آسف زرداری یہ کہتا ہے کہ جب ہماری حکومت آئی یعنی کہ آسف زرداری کہ اب آپ سیاست دیکھیں آپ اس کی گیم چک کریں وہ اپنے بیان دے دیکھے کہ جب ہماری حکومت آئی یعنی کہ پیڈیم حکومت کے اندر اپنے بیٹے کو عیاشیاں بھی اس نے کروالی ہیں اور یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ ہماری حکومت ہے وہ کہتا ہے جب ہماری حکومت آئی تو ہم لوگوں کو ماضی کی طرح روزگار دیں گے یعنی کہ آج ہم نے روزگار نہیں دینا ہے کیونکہ آج ہماری حکومت نہیں ہے ہم روزگار اس وقت دیں گے کہ ہماری حکومت ہوگی اور ہماری حکومت اس وقت ہوگی یعنی کہ جب بلاول وزیرعظم ہوگا ہماری پاکستان کا صدر بنے گا اب انہوں نے بلکل جباز شریف کے ساتھ وہی گیم کیا کہ جو مریم بی بی آج سے کئی ماہ پہلے کر چکی ہے جو اس نے کہا تھا کہ جی یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے ہماری حکومت تو تب ہوگی جب میرا باپ یعنی شنواز شریف جی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگا وہ ہمارا وزیرعظم ہوگا وہ ہماری حکومت ہوگی یہ ہماری حکومت نہیں ہوگی اس وقت مریم بی بی نے شباز شریف کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اب قائم علی شاہ نے زرداری کے اشارے کے اوپر اعلان کر کے راستے علیہ دا کر لیں کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر صورت اس کا بیٹا وزیرعظم بنے اب یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس سچویشن کے اندر بلاول کو وزیرعظم بنانے کے لیے زرداری کو جو بڑی قربانی دینی پڑی چاہے اس کو شباز شریف کو نا اہل کروانا پڑا وہ کروا دے گا اور اس کی کوشش تو پہلے سی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار شباز شریف کو بچورے دیتا تھا کہ تم نے کسی صورت عدالت کی بات نہیں مانی ہے کیونکہ اس کو پتا تھا یہ توہین عدالت کرے گا توہین عدالت کے نتیجے کے اندر یہ نا اہل ہوگا اور پھر اس کے بعد میری بیٹے کا نمبر لگ جائے گا اور اس زرداری نے جس طرح ہمیشہ نون لیگ کو آگے لگا کے رکھا ہے ہمیشہ بے وکف بنایا ہے جس طرح ہمیشہ اپنی گیم اپنے چکر کے ذریعے نون لیگ کو پریشان کیا ہے اسی طرح اب یہ اپنے اس پلان میں بھی کامیاب ہو چکا ہے کیونکہ جو موجودہ وزیراعظم ہے شباز شریف اس نے عدلیہ کی بات نہیں مانی ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا ہے اس کی بتیجی نے بھی اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور جو ہمارے چیف جسٹس سابق جب موجودہ ہیں ان کی تصویریں دکھا دکھا کے نام لے لے لیکن ان کو بدنام کر رہے کی کوشش کی ہے کہ میری حصے کی صدا بھی میری چرچکوں ملے اور یہ نہ اہل ہو جائے اور یہ سارے معاملات شباز شریف کو فسانے کے لیے اب کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت شباز شریف کے لیے بڑا مشکل ہوگا اور یہ لوگ جو بلاول کو پاکستان کا وزیراعظم بنانا چاہتے تو انشاءاللہ یہ اپنے اس پلان کے اندر بھی بری طرح ناکام ہوں گا اور پاکستان کا اگلا وزیراعظم صرف ایک شخص ہوگا اور اس شخص کا نام ہوگا انشاءاللہ امران خان